اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کا امیدہ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں درکیانی یوٹیوب چینل تو آج بلوگ بنانے کا میرا یہ مقصد ہے آج سیکنڈ ہے اور عید کا میں تیار تو خیر نہیں ہوا ہوں لیکن یہ میں نے پرانی شرٹ پہن لیا ہے اور دیکھیں جی میں کتنا پیارا لگ رہا ہوں بلیو کلر میں تو ہم بیسی بڑے پیارے لگتے ہیں تو ابھی میں چاہ رہا ہوں دلشاد بھائی کے طرف کیونکہ راج کو جا رہا تھا پھر میں کئی اور چلا گیا اور اس سے ملاقات نہیں ہوئی میری اور ابھی چلتے ہیں دلشاد بھائی کے طرف اور ایک دو کام ہے وہ بھی کروانے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا کام ہے چلیں جلدی سے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پیچھے ٹیڈی پڑا ہے اس کو ہم پڑے مارتے ہیں مجھے اس پر غصہ ہوتا ہے اس کی شکل ہوتا ہے جیسے باندر ہوتا ہے تو چل بے جاؤں نراض ہو گیا ہم سے جلدی سے چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو کیا کام ہے چلیں جلدی سے یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے چلیں یہ ہے پایا یہ دیکھیں یہ پایا بھی اس کو بنوانے جانا ہے اور دلشاد بھائی کے گھر جانا ہے اور پھر وہاں سے کچھ اور لینا ہے چلدی سے پایا اٹھاتے ہیں کون سا اسی میہ ہے یہ بہت نیچے پڑا ہے یہ بھائی رنجے پاس باتے ہیں نہیں میں نہیں ہی گنڈ اٹھا رہا یہ ترے رہا ہے یہ سکتے ہیں یہ ماما میں ہی اٹھا رہا ہے یہ گرمی چک کریں یہ کبھی بھی کھالے بڑی میں ہیں اے آہ 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 گرمی بہت زیادہ ہے انتہا کی گرمی ہے اور ہم یہاں بھی پیدل رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ دلشاد بھائی کے گھر چلتے ہیں اور پھر وہاں پہ ملتے ہیں آپ کو کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے ورہ بہت زیادہ گرمی ہے سورج میاں کوئی تو حیاء کرے ایڈا ایڈا تپا ہویا تو چلتے ہیں ادھر ملتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کیا بنتا ہے میرے تو آنکھیں ہی نہیں کھول رہی ہیں یہاں پر دلشاد درامے کر رہا ہے اس کے گھر میں آیا کیا اللہ پاکستانیوں ان دن آسان بکھو گڑیاں چھوڑی ہیں انڈیا نا آسان کے کچھ چلی ایڈا اٹھنا یار میں ابھی جا گا تھا تو ڈرامے نہ کر میں دو منٹ کے لئے واشنوم گیا کہ ہاں تو میٹے پیچھے لمحہ پہ آئے ہیں نا 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 یہ دیکھو ہیرو چاد فتحلی خان یار اٹھ جا یار اٹھ 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 جلدی کر جلدی کر جلدی کھر یار اس کو اس کو لے کر چلیں اس کو جا کے کریں اور پھر راجہ تو یہ پتہ ہے تیرے جاننے والے ہیں پھر میرا کوئی جاننے والے ہیں پھر میں لوگ چاہ رہے ہیں مگالہ نہیں کر سکتا بینچہ سارا تیرے جاننے جانتا تھا تو بھی جانتا دفع ہوتے تھے یار اٹھا یار بڑی گرمی آگے میں واشنوں سے پسین پسین نکلا ہوں لڈا نہیں نا کھیر رہا تھا میں کچھ ہوں میرے نا اصل میں میرا پیٹ ہوا بک خراب سکتے ہیں مضائے آئے آئے دارے ہیں اور لوگ چاہ رہے ہیں ب antik ی米 پیٹ ہوں موسیقی مٹ نا آگے لانتا ہے میں سے پچھوک بند 15 سیدٹ آپ سے پوسcame مکتر ہیں athansvär، اس پر جانتا ہے آگا، آگا، آگا后 بانداد اچھے طریقے سے اس کو جلائیں گے گرمی ہے یار اس نے ساتھ گرمی ہے ہاں ہاں ضرور ضرور ٹھیک ہے اوکی ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ضرور جی انکل کہہ رہا ہے کہ ہماری ویڈیو بنانے جب میں آپ کا پایا بناوں گا تو آپ نے میری ویڈیو ضرور بنائیں میں کہ ٹھیک ہو گیا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جب یہ پایا بناتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں بھی یہ پایا دھول رہا ہے اور یہ چھنڈا ہو رہا ہے آگ سے ہونے کے بعد دیکھیں یہ ایسا نکل آئے گا بیٹ میں سے یہ اوپر سے دھول جاتا ہے اور یہ دھول جاتا ہے بورج کے ساتھ اس کو بھی صاف کر رہے ہیں سکے مازمارا ہے سکے مازمارا ہے اس ایسا نکل آئے سے یہاں تھے کیا مازمارا ہے دیکھیں یہاں یہ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے پھر بنائیں گے اور یہ بن جائے گا تو پھر ہم کرنے کے جائیں گے اور ہم پکا کے بنا رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ کٹنا شروع ہو گیا یہ پایا بنواہ کے زلالت ہو کہ دلشاد بھائی نے پھر دھوکہ دیا وہ نہیں آیا اور میں نے اس کے پاس نہیں جانا میری اور اس کے لڑائی تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیجے گا اور شیئر کر لیجے گا ابھی چلتے ہیں گھر گھر جا کے پانیشہ نہیں پیتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ آل ہے ٹھیک ہو اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا سین ہے اور پھر جو زلالت ہوگی ابھی جا کے تیار بھی ہونا ہے بڑی زلالت ہوتی ہے اوپر سے اتنی زیادہ گرمی ہے کیا کرے بندہ کدھر جائے چلو پھر گھر چل کے ملتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں گھر پہنچ کریں تو جی گائز میں وہاں سے چیزیں بغیرہ لے کے گھر آگیا تھا اس کے بعد پھر لائٹ ہی نہیں تھی تو موبائل چارج نہیں تھا اس وجہ سے لوگ نہیں بنا سکا تو ابھی تھوڑی در پہلے آئی ہے موبائل چارجنگ پہ لگایا چارج کیا تو میں نے کہا کہ کرنے کا تو کوئی ستھانی لائٹ چلے گی تھی کیونکہ یہ تو ہاں لیتے ہیں پاکستان میں محول ہے لائٹ شرے جاتی ہے اور گرمی اتنی زیادہ شدید گرمی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح پڑھا ہوں بس اور اوپر سے میرے یہ گھٹنے میں درد ہو رہی ہے بہت زیادہ یار اسے اب لڑ نکلنے لگ جاتا ہے نہ بندہ کھیلنے جا سکتا ہے نہ بندہ کئی پول پہ جا سکتا ہے نہ بندہ کئی باہر گھومنے جا سکتا ہے تو اس ٹانگ میں درد شروع ہو جاتی ہے کیا کرو بندہ چلو کوئی نہیں اللہ خیر کریں انشاءاللہ آپ سب دعا کریں تو میں ٹھیک ہو جوں پھر انشاءاللہ آپ کے لئے واہر جا جا کے ویلوگ بنا کے اچھ اچھے ویلوگ بنا کے لے کے ہوں گا تو ابھی میں نے انشاءاللہ امید ہے کہ میرا پلان بان رہا ہے کہ جانگیر کے مقبرے پہ جا کے ادھر اس کی ویڈیو بنانی ہے جانگیر کے مقبرے کی کیونکہ انڈیا سے میرے دوست ہیں انہوں نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہیدر بھئی آپ جانگیر کے مقبرے کی ویڈیو بنائیں تو میں نے دیکھنی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ تو بس ابھی ٹرائی ہے کہ وہاں پہ جا کے بناوں میں ادھر کی ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور شیئر کر لیجئے گا یہ تھی آج کے ہماری روٹین تھوڑی بہتی جو تھی آپ کے سامنے اور دلشاد بھائی نے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ دلشاد بھائی نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا آج کے بعد ہم نے دلشاد بھائی کے پاس نہیں جانا اور یہ اگر دلشاد بھائی دیکھ رہا تو سمجھ جائے کہ میں نے تیرے پاس اندھا کے بعد نہیں آنا سمجھ جائی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ عید مبارک